موسیقی ایسے میں آپ کیا کریں گے امریکہ میں ہر سال کتے کے کاتنے سے لگ بھگ چالیس لاکھ لوگ ویکسن لگواتے ہیں اور انڈیا میں ہر سال پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگ اسپتال میں کتے کا ویکسن لگواتے ہیں اور کتے کے حملے میں آپ کو ایک یا دو سے زیادہ کتوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ کتے زیادہ خطرناک کیوں مانے جاتے ہیں کیا آپ کو کتے کو تب تک گھورنا چاہیے جب تک کہ وہ پیچھے نہ ہٹ جائے اور بھاگنا ایک برا وچار کیوں ہے اگر کوئی کتہ آپ پر حملہ کرتا ہے تو بھاگنا ایک اچھا وچار بلکل نہیں ہے آپ کتے سے تیز نہیں بھاگ سکتے آپ کو بھاگتا دیکھ کتہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ درے ہوئے ہیں اور پھر وہیں آپ کو کاٹنے کے لیے دورتا ہے کچھ کتوں کی نسل زیادہ خطرناک نہیں ہوتی جیسے بیسٹ ہاؤن، بلڈاگ، بیگل اور ایسے بہت سے کتے ہیں جو اگریسیو نہیں ہوتے لیکن کچھ کتوں کی نسل کو ٹریننگ دے کر خطرناک اور گسیل بنایا جاتا ہے جیسے پٹ بل، جرمن شیفرڈ، ہسکی، باکسر اور ایسے بہت سے کتے ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کتے سے بچنے کے لیے پانچ طریقے بتائیں گے سٹیپ ون کتے کو نہ گھوریں آپ اپنے گھر کے لیے کچھ سامان لے جا رہے ہیں اور ایک کتہ آپ کو دیکھ کر گھر رہتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی آنکھوں سے سمپرک نہ بنائیں آنکھ سے سمپرک کرنا کتے کو آپ پر جھپٹنے کے لیے اکسا سکتا ہے اور اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اپنے چہرے، چھاتی اور گردن کو بچائیں اور اگر آپ کو کہیں کاٹ لیتا ہے تو جلد ہی اس جگہ پہ ڈیٹال یا کسی بھی سابون سے دھو لیں اور جلد ہی اسپتال میں جا کر ویکسن لگوائیں سٹیپ ٹو انجان کتوں سے پہچان کرائیں کسی انجان کتے کو پالنا ٹھیک ہے لیکن آپ کبھی بھی کتے کے سوبھاؤ کے بارے میں نہیں جان سکتے 2019 میں کتوں سے کاٹے جانے والے 27% لوگ شرف 9 سال اور اس سے کم عمر کے بچے تھے کتوں سے مارے گئے 6% لوگ 10 سے 18 ورس کے تھے اور کتوں سے مارے گئے لوگوں کا سب سے بڑا سمو 67% 19 ورس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے اگر آپ کتے کو پالنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ کتہ آپ کا پالتو بن کے رہے اور گھر کی رکھوالی کرے تو ایسے کتے کو پہچاننا ضروری ہے جو آپ کے گھر میں پریوار کا سدسے بن کے رہے سٹیپ 3 کتے سے دوری بنائے رکھیں 2020 میں نیو یورک شہر میں ایک سات سال کی بچی بے گھر عورت کو کچھ پیسے دینے گئی تھی اس بے گھر عورت کے پاس ایک پٹ بول تھا جب لڑکی پیسے دینے پاس آئی تو پٹ بول نے اس کے چہرے کو پکڑ لیا اور اسے فٹ پاس پر پٹک دیا چھوٹی بچی کی ماں اور کتے کا مالک کتے کو کھینچ نہ سکے آس پاس کے لوگ مدد کے لیے آئے تو آخر میں بچی کو کتے سے چھوڑا لیا بچی کا بہت خون بہ رہا تھا اور اسے اسپتال لے گئے لیکن افسوس خبر اچھی نہیں آئی اسپتال میں ہی بچی کی موت ہو گئی اس لیے آپ اگر کتے کو نہیں جانتے تو اس سے دوری بنائے رکھیں سٹیپ 4 اپنے آپ کو شانت رکھیں اگر کوئی گسیل کتہ آپ کا سامنا کرتا ہے تو سب سے ضروری ہے کہ شانت رہیں کتے پر چلائیں یا لات نہ ماریں اگر آپ کتے پر بھڑکتے ہیں تو کتہ بھی گسہ ہوتا ہے اس لیے شانت اور کابو میں رہنا یہ کتے کو دھیما کر دیتی ہے اس سے کتے کو پتا چلتا ہے کہ آپ ڈڑتے نہیں جب کتے کو ہوش آ جاتا ہے کہ آپ خطرہ نہیں ہیں تو وہیں بھی حملہ نہیں کرتا سٹیپ 5 پالتو کتے کا دیکھ بھال حملہ روکنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ مالک کو اپنے کتے کو حملہ نہ کرنے کی ٹریننگ دے اور مالک کو اپنا کتہ صحیح جگہ پر باندھنا چاہیے جہاں کسی کو بھی خطرہ نہ ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ جانکاری ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سیڈیو سے آتےار سبسکرائیں موسیقی